نمسکار شو پرمات آپ دیکھ رہے ہیں خبری چسموں میں ہوں امیت نشرا آپ کے ساتھ سروات کرتے ہیں آج کے کچھ تاجہ خبروں کی سب سے پہلی خبر ہے اومیکرون کورونا وائرس سے جوڑی یہ ایک ایسا ویرینٹ ہے جو بھارت میں تیسری لحل کو دعوت دے رہا ہے ابھی تاجہ جانکاری کے انصار اتر پردیس میں تقریباً کل رات سے لے کر ابھی صبح تک کریج میں پانچ سو باؤن نئے معاملے سامنے آئے ہیں ان معاملوں کے بیچ چناؤی ماحول بھی گرم ہے ریلیاں لگاتار ہو رہی ہیں نائل کرفیو جرور سرکار نے لگایا ہے لیکن اس کرفیو کا اثر ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے کیونکہ جیسے جاپ سے کیسز دل بہ دل بڑھتے جا رہے ہیں پرتے گلے میں دس سے بیس بیس سے تیس ہوتے جا رہے ہیں ہمیں ستر گرہنے کی ضرورت ہے دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے پندرہ سال سے لے کے اٹھارہ سال کے بیچ کے بچوں کے لیے بیکسین آ چکی ہے تو کرپیہ آپ اگر آپ کی عمر پندرہ سے اٹھارہ ورس ہے یا آپ کے گھر میں پندرہ سے اٹھارہ ورس کے بچے ہیں تو آپ بیکسین لگوانے کے لیے جرور لے جائیں کیونکہ یہ بیکسین ایک طریقے سے سنجیونی بھوٹی کا کام کرے گی اسی کڑی میں ہم آج آپ کو تیسری خبر یہ بتاتے ہیں کہ راجنیتی گلیارے سے جڑی ہوئی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ افلی شادو نے یہ کہا ہے کہ میجر دھیانچنجی کے نام پر بنایا جا رہا ہے بیشو بیدیالے کچھ صرف ایک چناؤوی اسٹنٹ ہے اس میں ہونا کچھ نہیں یادی ان کو دھیانچنجی کا اتنا ہی دھیان ہوتا اتنا ہی ان کے مند میں سممان ہوتا تو یہ بیشو بیدیالے آج سے ایک سال پہلے بھی اسٹھاپیت کیا جا سکتا تھا چناؤ آنے سے پہلے ٹھیک پہلے 700 کرون کی یوجنہ لانا یہ سراسر بیمانی ہے وہیں بھاجپائی سے بہت بڑا کام مان رہی ہے یواؤں کا اور انہوں نے سلوگن بھی دیا ہے کھیلے گا یوپی بڑھے گا یوپی تیسری خبر ہے ہماری آج کی موسم جس حساب سے پردیش میں سردی کا موسم ہے بیگیانکوں کا موسم بیگیانکوں کا ماننا ہے کہ تقریباً آج سے چودہ جنوری تک ایسا ہی موسم رہنے والا ہے سردھ ہمائے چلیں گی سیت لہر سے لوگوں کو بچنے کی بہت بہت ضرورت ہے ہماری اگلی خبر ہے